آپ کو بتاؤ کہ شیخ عبدالقادر جلانی بتائی آپ کے جو بے نمازی ہیں ان کا کیا عالم میں بتائی آپ انہوں ملت کتنی پڑھتے ہیں رابی بیان کرتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیخ عبدالقادر جلانی ملت مازشن پڑھتنے لگا کہ حضرت کاروبار میں برکت کاروبار میں برکت ہے سکون ہے چند دنوں سے دیکھنا آؤ میرے کاروبار میں برکت ختم ہو گئی سکون ختم ہو گیا ہے آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو شیخہ بتا دیجئے حضرت اکرام دوجہ فرمائی کہ آپ فرما جہے کہ نمازی ہے ہاں میں نمازی ہوں فرما جہے کہ تو زکاہ صرفہ دینے والا ہے ہاں پر زکاہ صرفہ دینے والا ہو تو عرض کرنے لگے کہا تیرے گھر کے پاس پڑھانے لگاؤ تو سن تیرے گھر کے قریب میں سے ایک بے نمازی گیا وہ بے نمازی کا سایہ تیرے گھر میں پڑھنا پڑھا وہ گھر میں پڑھنے سے جو ہے تیرے نماز جو ہے گھر کی برکت ختم ہو گئی دو جو فرمائیے کہ اگر بے نمازی کا سایہ گھر میں پڑھ گیا تو جو ہے اس کے گھر سے برکت ختم ہو گئی رونت انمارا تجندیات ختم ہو گئی تو جو ہے ہمارے گھر میں ہم کتنے نماز ہیں ہم کتنے نمازی ہیں ہم جو ہے حضور بچہنپل ہیں حضور بمانے والے